السلام علیکم ناظرین ناظرین جو حجاجے کرام ہیں ان کو سب سے بڑی جو پرابلم آ رہی ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ چھپن نمبر روڈ ہیں جو اگر اس پول سے آزمین حاجی گزرے ہیں جو یہ بند کر دیا انہوں نے تو یہ دو ڈھائی کلو میٹر سے زیادہ نہیں ہے لیکن یہ انہوں نے ہرڈلز لگا کے بند کر دیا اور ایک حاجی کو جو دو کلو میٹر کے بعد وہ اپنے خیمے میں جا سکتا ہے اسے کم سو کم سات سے آٹھ کلو میٹر کا فاصلہ تیہ کرنے کے بعد نیکسٹ کبری جو ہے اس سے انہوں نے راستہ دیا پھر واپس حاجی نے اسی کبری کے پاس آنا ہے یہ دیکھیں انہیں خیموں کے پاس آنا ہے لیکن ان حجاج کو جو بزرگ ہیں اور جو زیادہ چال نہیں سکتے ان کو بڑی مشکل سے سے یہ فاصلہ تیہ کرنا پڑتا ہے کہ دو کلو میٹر جو جمرات کا فاصلہ ہے رمی کے لیے وہ بعد میں نو سے دس کلو میٹر بن جاتا ہے دے دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جہاں تک آپ کی نظر پڑھیں گے تیس لاکھ سے زائد جو ہے اس وقت حجاج ہے کرام جو ہے وہ مجود ہے جو رمی کے لیے آنا ہے اللہ کے یہ دکھا رہے ہیں ہم آپ کو کہ یہ راستہ جو ہے یہ طریقہ الملک فیصل ہے اللہ کے ان حجاج نے جانا کہاں ہے وہ جانا ہے انہوں نے چھپا چھپا نمبر ففٹی سکس روڈ پہ اور ففٹی سکس روڈ جو ہے وہ وہ بلکل یہ ساتھ یہ ہے جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ ففٹی سکس روڈ ہے یہ سارا روڈ بانے کر دیا ہے کل سے اور آز مینے حج کو جو دو دھائی کلومیٹر کے بعد اپنے خیموں میں جا سکتے ہیں ان کو نو کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے وہ تیع کرنا پاتا ہے یہ حالات ہیں اور اسی طرح آپ جب عرفات سے نکلیں تو عرفات سے فاصلہ بتایا جاتا ہے مزلفہ کا چھے کلومیٹر لیکن گوگل کی بھی کمال بات آپ کو بتاتے ہیں آپ چھے کلومیٹر سے زیادہ بھی فاصلہ تیع کر لیتے ہیں لیکن وہ جب بھی آپ چیک کرتے ہیں چھے کلومیٹر پھر دوبارہ بھی ہوتا ہے اسی طرح یہ معاملات جو سب سے زیادہ جو بزرگ آزمین حج آئے ہوئے ہیں ان کو ہے اور اسی کل کے جو مزلفہ سے آپ مناہ آئے مناہ سے جمرات اور زیارت تواف کرنے کے لیے آزمین حج کی بہت بلی اتداد مختلف راستوں میں پھر انہیں خانہ کعبہ محجد الحرام بھی جا گیا اور جس کی وجہ سے ہمیں اری اطلاعات کے مطابق کافی اموات واقع ہوئی ہیں گرمی اور حبس بھی وجہ سے تو یہ دیکھ لیں کہ یہ آزمین حج کے اگر ڈیوائیڈ کر دیا جاتا کہ جو چھپن روڑ پہ جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ ساتھ بلکل کبری کے ساتھ یہ راستہ اور یہ دروازے یہاں پہ دروازے بھی ہیں اگر وہ کھول دیے جائیں تو چھپن نمبر روڑ پہ جانے کے لیے جو الجہرہ روڑا چھپن نمبر تو اس پہ جتنے آزمین نے حجہ یا حجہ کرام ہیں تو وہ آسانی سے اپنے خیموں میں جا سکتے ہیں لیکن انہیں کم سو کم یہاں سے تین سے چار کلومیٹر دور ایک کبری سے پھر ٹرن اس طرح دیا جاتا ہے اور انہیں واپس آنے کے لیے جو میں نے آپ کو پل دکھایا تھا اس پہ آنے کے لیے انہیں چار پانچ کلومیٹر جانا پڑ رہا ہے اور چار پانچ کلومیٹر واپس آنا پڑ رہا ہے اور یہ جو سات روڑ چاہ رہی ہے یہ چھپن روڑ ہے جس پہ ہم بہ آسانی کے ساتھ وہ اپنے خیموں میں جا سکتے ہیں لیکن یہ دیکھ لیں ان کو بند کر دیا گیا ان کو بند کر دیا گیا اور اسی طرح پھر جتنے آزمین حج ہیں ان کو توافع زیارت کے بعد مجد حرم سے یہاں تک جو ہے منا میں جہاں پہ ان کے مکتب ہیں تو وہ اس فاصلہ راؤنڈ آباؤٹ بیس کلومیٹر بان جاتا ہے جو انہوں نے واپس آنا ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ جمرہ سے آپ باہر نکلتے ہیں اگر کسی ٹیکسی سے لے کے جانا چاہ رہے ہیں جو کہ ہم گئے ہیں تو پر پرسن انہوں نے پانچ سے چھے کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا وہ بھی حرم پاک سے تین کلومیٹر باہر اتار رہے تھے سو ریال پر پرسن ہم نے پی کیا سات فرات کا سات سو ریال جانے کے لیے اور سات سو ریال واپس آنے کے لیے وہ بن دعود ہے جہاں سے پھر جمرات پیدل آنا ہے آپ نے یہ دیکھے کہ امت کے یہ حالات ہیں کہ جو سروس اگر دی جا رہی ہے تو وہ آزمین حج کو کتنی مہنگے دے رہے ہیں اور جس کی وجہ سے آزمین حج کو آپ اس کا اندازہ لگا لیں کہ ہم نے سات افرات کے لیے جو سو ریال سات سو ریال اس کو آٹھ سے ضرب کریں ہم جانے کے لیے صرف پانچ سے چھے کلومیٹر کا فاصلہ کیونکہ اس وقت گرمی کی شدت اتنی تھی کہ پیدل چلنا جو ہے آزمین حج کے لیے جا جاج اکرام کے لیے بڑا مشکل اور یہاں پہ بھی یہی ہے کہ مختلف ریٹس ہیں کوئی ٹین پیک اگر ڈھائی ریال تین ریال کا ہے تو آپ مکہ ٹاور کے ساتھ پوٹل میں چلے جائیں وہی ٹین پیک گیارن ریال کا ہے تو ہم نے تو یہی سنا تھا کہ پورے سعودیہ میں جو ہے نا کھانے پینے کی چیزوں کے ایک ریٹ ہیں لیکن اس دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایسی کوئی چیز بھی یہاں پہ نظر نہیں آ رہا ہے جو ناظرین یہ دیکھنے 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 کہ کتنی تعداد ہے ماشاءاللہ آپ کو جہاں تک آپ کے نظر جائے گی وہاں تک آپ کو جاج اکرامی نظر آئے گیا اور جو بات بتا رہے تھے یہ دیکھیں یہ پول پہ نمبر جو لگا وہاں ہے پورٹی بائے فیفٹی یہ پول نمبر چالیس اور روڈ نمبر جو ہے پچاس ہیں اب ہم نے جانا ہے چھپن روڈ پہ ہم نے چھپن روڈ پہ جانا ہے اور یہ انہوں نے ہمیں پچاس روڈ پہ لے رہی ہے اور وہ دور کبری جو آپ نظر آ رہی ہے یہاں سے جناب پھر ہم اوپر سے چھپن روڈ پہ جا کے تو پھر اس روڈ پہ آئیں گے جناب زبارہ واپس اور جہاں پہ ہم نے ناظرین آپ کو کبری دکھائی تھی کہ جس راستے سے اگر ہم جائیں تو وہ دو کلومیٹر بد تھا اور یہ دیکھ رہے ہیں ہمیں یہ دو کلومیٹر گو اور پانس سے چھے کلومیٹر یہ اضافی جانا اور پھر واپس اپنے خیموں میں آنے کے لیے لگے گا تو یہ دس سے بارہ کلومیٹر کا سفر جو ہے دو کلومیٹر میں آزمین حج جو ہمارے بزرگ مائے بہنیں آئی ہوئی ہیں تو وہ کر کے رمی آ سکتے ہیں لیکن وہ راستے سار ہیں یہ دیکھیں یہ گیٹ ہم دکھا رہے ہیں یہ کھول دیں تو اس کے سامنے بلکل دوسری سیٹ پہ جو پہ میں نظر آ رہے ہیں وہ مکتب ہیں پاکستانی حجاج اکرام کے یہ ہے جناب معاملین مفتری مبالک ہے یہ ایڈیا کے بیٹھے ہیں جو اپنے اپنے حجاج کو جو راستہ پہ بتا رہے ہیں یہ جناب وہ بورڈ ہے حالانکہ اس بورڈ کے مطابق جو ہے چپن نمبر نہیں کوئی بھی بورڈ لیکن اس کبری سے جو ہے نا وہ کبری اوپر سے جا رہی ہے اس سے یہ ٹرن لے کے واپس جو چپن روڈ پہ بیچیں گے اور رات کو میں نے بہت سے جو پاکستانی حجاج اکرام ہیں انڈیا کے ہیں ان کو پریشان انہی روڈوں پہ دیکھا ہے میں نے جناب ہمیں ملے ہیں جناب یہ انڈیا سے ہمارے دوست آئے ہوئے ہیں جی بتائیں بھائی جانزرہ یہ جو میں بات کہا رہا ہوں کہ یہ چپن نمبر روڈ پہ ہمیں جو پرابلم بنی ہوئی ہے تو آزمینے جو حاجیں ہیں وہ یہ کم سو کم چھے سے سات کلومیٹر اضافی ہمیں جو سفر پاڑ رہا ہے آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں دکت ہے تو ہو رہے ہیں بہت دکت ہے تو اگر یہ سفر کام کر لیا جائے تو اس سے فائدہ نہیں ہونا تھا کہ اگر پیچھے سے جو ابری جا رہی ہے ہم اپنے مکتب میں آسانی کے ساتھ جا رہے ہیں آسانی بہت سکتے ہیں یہ دیکھ نہیں جناب جو ہم آپ جتنے بھی آزمینے حاج آئے ہوئے ہیں انڈیا سے پاکستان سے منگلہ دیش سے وہ یہی پرابلم جو ہے نا اور آپ کو یہاں پہ بہت پریشان ہوتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں وائلڈ وائز دیجٹل میں ہیں آپ کا دوست بھائی محمد رہیمان یہ دیکھیں ناظرین ہم جو آپ کو اکانت جا رہے تھے کہ ہم نے روڈ چھپڑ پہ جانا ہے اور یہ دیکھیں چھتالیس بھائی پچاس کا مطلب ہے کہ پچاس نمبر روڈ ہے یہ دیکھیں اب یہاں سے ہمیں اس کبری میں سے پھر اوپر جانا پڑا ہے یہ دیکھیں یہ پھر اکراس کر کے ہمیں پھر واپس اسی روڈ پہ آنا چاہے آنا پڑے گا اسی روڈ یہ اتنا راشہ جناب یہاں پہ کہ قدم اٹھانا جو ہے وہ مشکل ہے عام روٹین میں بندہ اگر جو سفر دس منٹ میں طے کرتا ہے تو ان حالات میں وہ سفر ایک گھنٹے کے برابر چلا جاتا ہے یہ رہی ہے یہ ایک نئی فورس آگیا جو ہے اب بتائیں کہ یہ کبری ہے اس پہ کوئی چھپر نمبر روڈ بھی نہیں لکھا ہوگا رات کو بہت سے آزمینے حاجو ہیں وہ جو چھپر نمبر روڈ پہ جانا تھا وہ بہت پریشن ہے کیونکہ اس پہ کوئی چھپر نمبر روڈ نہیں دکھا ہوگا یہ میچے رہے ہیں یہ اوپا ہے ہم یہاں سے اوپر سے جو ہے نا پھولک اوپر سے گھزر کے ہمیں واپس چھپن روڈ پہ جانا پا ہے یہ لئے ناظرین ہم بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں اس پہ پھولک پہ ہم جو ہے وہ جا رہے ہیں اور ابھی ہم آپ کو وہ ویو دکھاتے ہیں یہ وہ دیکھیں بلکل پھولک سے اس طرف آپ کو کہ پھولک راست کردنے کے ساتھ ہی دوبارہ چپن روڈ پہ آزمینے حاج کو جو ہے اتارا جا رہا ہے ہمیں دیکھیں ناظرین آپ دیکھتے جائیں یہ پیچھے کا بھی جہاں تک آپ کے نظر کھانے کے بارے ہیں یہ ہم آپ پھول پہ کپری پہ چاڑ رہے ہیں یہ محل ہیں جناب شاہی محل جو پہاروں کو بنائے گئے ہیں یہ دیکھیں جناب ماشاء اللہ جہاں تک آپ کے نظر پڑے گی وہاں تک آپ کو حجاجہ اکرام نظر آنگے یہ دیکھیں یہ کھل پہ چڑھا دیا گیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت منصر ہے جو ہے حضمینے حاج جو ہے اس پہ بھی کہیں پہ بھی ایتھاری ہوگا کہ کتنا ہے یہاں پہ 62 روڑا ہے لیکن یہ دیکھیں فٹیٹو کا بھوڑی ہے کہ اب انہیں واپس پیجا جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ مکتب ہے فٹیٹو کا بھوڑی ہے یہ جو چیڑ دنیا ہے اس پہ بھوڑی ہے یہ چپن گوڑی سے پہ بھوڑی ہے دیکھیں یہ پہ بھوڑی ہے جو اینا سٹی خیمو کا آپ دیکھ رہے ہیں ماشاہ بہت یہ دوبارہ واپس جناب ہمیں اسی روڑ پہ ڈال دیا گیا ہے جو چھے کلو میٹر اگر پہلے ہی ہے وہاں پہ ہمیں کبری سے نیچے یہاں راستے میں اتنے ماشاءاللہ دروازے تھے اگر ہو کے وہاں سے نکالتے ہیں ایزی لی تھا لیکن یہ دیکھیں کہ ہمیں چھپن پہ اور وہ دیکھیں وہ باسٹھ وہ کبری باسٹھ پہ یہ جو نظر آ رہے ہیں یہ باسٹھ روڑ ہے ہمیں اب واپس دوبارہ اتنا ہی جانا پڑے گی جی یہ دیکھیں یہ بوڑ اب جو ہے وہ سکسٹی ٹو جو روڑ ہے اس کا جو بوڑ ہے یہ دکھایا جا رہا ہے یہ یہ راستہ آپ دیکھیں کہ اتنا سفر یہ جتنے خیموں میں ہیں یہ انڈین پاکستان افغانستان کے جو حجاج اکرام آئے ہوئے ہیں وہ ان خیموں میں ٹھہرے ہوئے ہیں اب اتنا سفر طے کرنے کے بعد اب جو ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ چھپن روڑ ہے جہرہ طریقہ جہرہ یہ دیکھ رہے ہیں اور ہم آپ کو وہ بھی بتا رہتے ہیں یہ دیکھیں یہ بوڑ آپ آپ کو دکھا رہے ہیں یہ اب بیس بٹا چھپن وہ پچاس تھا یہ چھپن ہے دیکھ رہے ہیں جی ناظرین یہ ساری جو مشکلات یہاں پہ آزمین حج کو آ رہے تھی وہ ہم نے بیان کی کہ کل جمراج جاتے ہوئے بھی جتنا سفر ان بزرگ آزمین حج کو طے کرنا پڑا جس کی وجہ سے کچھ تو ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ جس میں آزمین حجو ہیں وہ جمراج سے جب گئے ہیں مسجد حرم کی طرف تو کافی لوگ بہوش ہو چکے تھے اور اہم آپ کو یہ سارا معاملہ دکھا رہے ہیں آپ دیکھیں ورلڈ وائز ڈیجیٹل میں آپ کا دوست محمد رحمان گھٹا منہ مقام کرنے